موسیقی 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 کہ زیبا محمدیر کی دور کی فلمز پرانی اردو فلمز اور اس کے بعد جو ہے وہ پنجابی فلم کا شو چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے انگلیش فلم کا شو چلتا ہے جو اردو میں ڈب ہوتی ہیں جب وہ ان سے پوچھا کہ وہ اس کی اشتہار کیسے کرتے ہیں اس کو کیسے پبلیسائز کرتے ہیں مارکٹ کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا جو رہا چلتے ہوئے لوگیں وہی ہیں باقی جو گینی چینیوں لوگ جو آتے ہیں ریگلر ہیں وہ ان کا فون پر راپتے رہتا ہے وہ پوچھ رہتے ہیں کہ آج کون سے چلے گی تو آج آتے ہیں فلمز جو ہے اس کا سینما پر وہ ڈیلی بتلتی ہیں ڈیلی کی بنیاد پر یہاں پر فلمز چلتی ہیں آج اتوار کا دن تھا اور جب اس کو وزٹ کیا تو اس میں کچھ ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پنجابی فلم جھگنی چل رہی تھی سو پروجیکشن ہال کا بھی وزٹ کیا آپ دیکھیں گے اس ویلوگ میں تو آپ کو پتہ چلے گا 35 ایم کا جو کیمرہ ہے وہ بلکل اب سکرائپ ہو چکا ہے اور جس سے میں پچھلے ویلوگ میں آپ نے دیکھا کہ وینس سینما میں جس سے آہ یو ایس بی کے سر یہ چلائی جاتی ہے فلمز تو اس طرح بھی وہ یو ایس بی کے ذریعے ہی فلم چلائی جا رہی تھی سینما کے اندر جب بزٹ کیا تو سینما اچھا گا تھا کشادہ سینما ہے مینی تو ہے لیکن اچھا سینما ہے اور بڑی سکرین ہے اچھا خوبصہ سینما لگا اور اتنے بڑی حالات ہی ہے سینما کے تھوڑا سا اور توجہو مینٹیننس کی کی جائے تو بہت اچھا سینما رہے گا کشادہ سیٹھے ہیں اور خوبصہ سینما تھا واقعی تو دو چار ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو پی چلنے والے تھی جگری کے بعد وہ کوئی انگلیش فلم چلنے والی تھی تو یہ ہے حال احوال اس کے علاوہ کس چیز پر دیکھنا چاہیں گے کس کونٹینٹ کو دیکھنا چاہیں گے وہ ضرور مجھے بتائے گا کیونکہ سینما کے اوپر تو مجھے بہت اچھا ویورز کا رسپانس مل جاتا ہے لیکن اب سینما سینگل سکرین سینما سے اتنے ہیں نہیں تو سینما کے اوپر ہی سپیسپیکلی سارا بلوگ بنانا ممکن نہیں ہے آپ ساکر بہت بہت شکریہ میری چینل کو لائک کیجئے سپرائب کیجئے اور اس کو بیل نوٹیفکیشن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ولوگز کا نوٹیفکیشن پر وقت بل جائے آپنا بہت بہت خیال رکھئے